سورة نور آیت نمبر 55 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا سُوَالِ حَاتِ اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو اس سے پہلے تھے وَلِيُو مَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْطَزَا لَهُمْ وَلَيُو بَدِّلَنَّهُمْ مِمْ بَادِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور ان کے لئے ان کے اس تین کو ضروری اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا اور ہر صورت ان کے خوف کے بعد دل کو امن میں بدل دے گا وَمَنْ قَفَرَ بَادَ ذَلِكَ فَأُولَائِ قَوْمُ الْفَاسِقُونَ اور جس نے اس کے بات کو فرقیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں وَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ منافقین کی تمام طرز زیادتیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو اور اپنے پناہ دینے والوں کو قتل کرتی ہیں اب ایک طرف پورے عرب کے کفار کی دشمنی تھی اور دوسری طرف اسلام کے دعوے دار منافقین کی سازشیں تھی نتیجتاً مسلمان سخت پریشان اور خوف زدہ رہتے تھے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کرنے اور انہیں نصیت کرنے کے بعد مخلص مومنوں کو کئی بشارتیں دیں سوری عبی بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے اور انسار نے انہیں جگہ دی تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا اس لئے مسلمان رات اسلے کے ساتھ گزارتے اور دن میں اسی حال میں گزارتے کہ حتیٰ کہ وہ یہ کہنے لگے کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن اور اتمنان سے گزریں گی ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں آئے گا خوف نہیں ہوگا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا سَوَالِحَاتِ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وَمَنْ قَفَرَ بَعْدَ زَالِقَ کا معنی ہے جو اس کے بعد نعمت کی نشکری کرے گا مسلمانوں کی اس خوف کی حالت کا نقشہ سورت الانفال میں آپ بہترین طریقے سے بہترین صورت میں دیکھ سکتے ہیں صورت الانفال آیت نمبر ٹوئنٹی سکس میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ یعنی تم کھلے اور چھپے دشمن کفار اور منافقین کی دشمنی سے پرشان نہ ہو تم میں سے مخلص مومن جو عمل سالیہ سے عراستہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں عرب اور عجم کی کفار اور مشرقین کی زمین کا وارث بنائیں گا اور وہ اس کے جانشین اور حکمران ہوں گے جیسا کہ اس نے اس سے پہلے کفار اور مشرقین کے بعد بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو جزیرِ عرب مصر اور شام کی حکومت بخشی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا وہ یہ وعدہ بہت تھوڑے عرصے میں پورا فرما دیا ہجرت کے بعد دس سال کے اندر جب کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ خیبر بہرین یمن اور پورے جزیرِ عرب پر فتح اتا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے جزیہ وصول کرنے لگے روم کے بادشاہ ہرکل مصر کے بادشاہ مقوقس اور حبشاہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کی غدمت میں حدیر سال کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفہ اسلام نے یہ ذمہ داری سنبھال لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر انہیں مشرق اور مغرب کا بہت سا حصہ فتح کر لیا اس وقت کے سب سے مضبوط حکمران کسرہ کے تحت تخت پر قبضہ کر لیا اور کیسر کو اس کے مملوکہ علاقے شام وغیرہ سے ایسا نکالا کسے کسترطینیہ میں پناہ لینی پڑی مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم رہ لانے لگا مسلمان ان کی گردنوں اور ان کی خزانوں کے مالک بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی نے میلے زمین لپیٹ دی تو میں نے ان کے مشرق اور مغرب دیکھ لی اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچ گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گے اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے گے ان مقامات پر پہنچے گی یہ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو اقتدار بکشے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا یعنی مسلمانوں کو ایسا اقتدار ملے گا جس میں کسی اور آئین اور قانون کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دینیں اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا اس میں اللہ کی بات سب سے اوچھی اور اس کا بول سب سے بالا ہوگا دین کا اقتدار پوری دنیا پر ہوگا تیم تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی ایٹو کا بناوا مکان ایٹو کا بناوا مکان چھوڑے گا اور نہ ریشم کا بناوا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا عزت والے کو عزت دے کر زلیل کو زلیل دے کر عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بکشے گا اور زلیل ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو زلیل کرے گا اس پیشنگوئی کا اکثر حصہ خلفہ راشدین خلفہ بنو امیہ عثمانی خلفہ کے ہاتھوں پر پورا ہوا اور جو رہ گیا وہ بھی پورا ہو کر رہے گا مسلمانوں میں دین کی طرف رجوع اور جذبہ جہاد کی بیداری آنے والی صبح روشن کی نوید ہے تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوف کی حالت بدل کر امن عطا کرے گا جہاد کی بدولت کفار یا تو اسلام قبول کر کے اس کے محافظ بن جیں گے یا محکوم ہو کر جذگیہ دیں گے اللہ کے احکام پر عمل کی بدولت خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور حدود اللہ کی نفاظ کی برکت سے اسلام کے زیر نگی تمام علاقے امن کی نعمت سے فیضیاب ہو جائیں گے سورة نور آیت نمبر 55 کی تفسیر میں یہ حدیث ملتی ہے ہمیں امن کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس آیت میں وعدے کیے اور دوسرا وعدہ یہی اللہ تعالیٰ نے کیا والی یبدی لنہم منبادی خوفہم امنہ عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے فاقی کی شکایت کی پھر ایک اور آیا اور اس نے ڈاکے اور رازنی کی شکایت کی تو عدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا عدیٰ تم نے ہیرہ یعنی شہر کو دیکھا ہے میں نے کہا میں نے اس سے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کے متعلق سنا ہے تو عدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اٹھنی پر سوار ایک عورت کو دیکھو گے کہ وہ ہیرہ سے سفر کرے گی حتیٰ کہ کعبہ کا تواف کرے گی اللہ کے سوائے سے کسی کا خوف نہیں ہوگا میں نے دلی دل میں کہا تو بنو تاہ کہ وہ بدماش کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی آپ نے مزید فرمایا اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسرا کے خزانے پتہ کرو گے میں نے کہا کسرا بن حرماس کے خزانے آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن حرماس کے خزانے اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم آدمی کو دیکھو گے کہ وہ سونے اور چاندی سے اپنے لب بھر کر اس شخص کے تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے مگر اسے کوئی شخص نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے اٹھنی پر سوار ایک عورت کو دیکھا جو ہیرہ سے سفر شروع کرتی تھی حتیٰ کہ تابہ کا تواف کرتی تھی کعبہ کا اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرہ بن حرماس کے خزانے فتح کیے اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم بھی وہ دیکھ لوگے جو بنی نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سونے چاندی سے لب بھر کر صدقہ نکالے گا یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ خلافت عرضی دین کے غلبے اور خوف کے بعد امن اتا کرنے کا وعدہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان اور عمل سالحہ سے راستہ ہوں گے صرف اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ جن لوگوں میں ان عصاف میں سے کسی ایک وصف کی کمی ہوگی یا سیرے سے ان سے آ رہی ہوں گے تو انہیں حکومت مل بھی جائے تو دین کے غلبے اور امن کی نعمت میسر نہیں ہوگی یہ آیت خلفہ راشدین کی خلافت کے بار حق ہونے کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اگرچہ خلافت تمکین دین تمکین ہے دین اور خوف کے بعد امن کا وعدہ ان تمام لوگوں سے ہے جو ایمان اور عمل سالحہ اور کارباند ہو خواہ کسی زمانے میں ہو مگر اس کے سب سے پہلے مخاطب چوبے سسٹو کے صحابہ کرام تھے اور اللہ تعالی نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وعد اللہ اللہزین آمانو منکم آمل اس سالحات کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے اس لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصدق وہی ہیں اور کوئی شخص ان سے انکار نہیں کر سکتا ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے زمین میں خلافت بکشی ان کے زمانے میں دن غالی ہوا اللہ کی حدود قائم ہوئی مسلمانوں کو امن میسر رہا اور تمام دنیا کے کافر مرغوب اور محکور رہے ان کے بعد بھی جن خلفہ نے جہاد رکھا ان کی حدود پر عمل کیا اور کسی بھی قسم کے شرک سے لودہ نہیں ہوئے وہ بھی اس کے مصدقی اور ان کے زمانے میں بھی دن غالی برا اور مسلمانوں کو امن کی نعمت میسر رہی آئندہ چونکہ لوگ انہوں اصاف سے راستہ ہوں گے جو لوگ آئندہ جو لوگ انہوں اصاف سے راستہ ہوں گے اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ پورا فرمائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت صرف تیس برس قائمری ان کی بات اس ساتھ تک تو درست ہے کہ آلہ درجہ کے اصاف والے لوگ یہی خلفہ تھے کیونکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت آفتہ تھے اور انہیں امان میں سبکت اور حجرت کا شرک بھی حاصل تھا ان کے بعد والوں کو یہ سارے فضائل حاصل نہ تھے اس لئے ان کی خلافت اس بلند ترین درجے کی نہ تھی مگر یہ بات غلط ہے کہ اس کے بعد امت مسلمہ اللہ کے سوادے سے محروم ہوگی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیس سالوں کے بعد بھی ایسے خلفہ کی پیشنگوئی فرمائی جن کے زمانے میں دین غالب ہوگا چنانچہ جعبر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میرے ساتھ میرے والد بیتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ دین بارہ خلیفوں تک خوب غالب اور محفوظ دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جو لوگوں نے مجھے سننے نہیں دی میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں نے بتایا وہ سب قریش سے ہوں گی میں یہ الفاظ ان سب پر امت مجتمع ہوگی علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کو ضحیف کا بارہ ان بارہ خلفہ سے مسلسل خلفہ مراد ہے یا درمیان میں کچھ وقفہ آنے والے خلفہ مراد ہیں یہ بات اللہ تعالی بہتر جانتا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمان میں نہل لوگوں کے بعد پھر نبوی طریقے پر خلافت قائم ہونے کی پیشنگوئی فرمائی حتیٰ کہ آخری زمانے میں مہندی خلیفہ راشد ہوں گے حزیفر عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان احمد کی حدیث ہے کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا پھر جب وہ اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا پھر نبوت کا طریقے پر خلافت ہوگی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر اللہ تعالی اٹھائے گا جب چاہے گا اس سے اٹھا لے گا پھر ملک آز دانتوں سے کٹنے والی بات شاہد ہوگی اور جب تک اللہ تعالی چاہے گا رہے گی اور رہے گی پھر جب اللہ تعالی سے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا پھر جبر والی بات شاہد ہوگی جب تک کہ اللہ چاہے گا رہے گی وہ رہے گی پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے تو اٹھا لے گا پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہوگی اس آیت اور ان حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے کہ جب بھی مسلمان امار اور عمل سالحہ پر کاربند ہوں گے اللہ کے ساتھ شرک سے تائب ہوں گے اپنی روز مرہ زندگی اپنی معائشت اپنی سیاست غرض ہر چیز میں غیر اللہ کے حکم سے مو موڑ کر ایک اللہ کی حکم پر چلنے لگیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں اللہ کی سوار ہر حاجی طرح مشکل کشاہ کو چھوڑ کر ایک اللہ سے استغاثہ و استعانت کرنے لگے بزلی اور دنیا سے محبت کے بجائے شوق محبت سے شرصار ہو کر جہاد کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور خلافتِ آلہِ منحاج النبوت کی نعمت عطا فرمائے گا کیونکہ اسے ایمان اور عمل سالحہ سے مزین ایسے بندے مطلوب ہیں جو یا عبدونی لا یو شرکونا بی شیعہ کی عملی تصویر ہو یعنی صرف اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹرائیں البتہ یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنے ضروری ہے کہ جب تک مسلمانوں کی مجودہ حالت نہیں بدلتی کہ ان کی عدالتوں میں کفار کا قانون رائے جائے ان کی تجارت سود پر مبنی ہے ان کی حکومت کا طریقہ کفار سے لیا ہے ان کے معاشرے میں ہندو اور یودوں نصاروں کی رسمیں جاری ہیں ان کی مساجد کے اندر پختہ کبروں کی پرستی شوریہ اور ایک اللہ کو حاجت روان مشکل کشاہ ماننے کے بجائے ہر ایک نے ایک اپنا الگ داتا اور دستگیر بنا رکھا وہ ایک امت بننے کے بجائے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مجودہ حالت کے بدلنے تک اس خلافت کی نعمت کا اصول ایک خوبصورت خواب کے سوا کچھ نہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے سوا تمام صحابہ کرام کو چار صحابہ کے سوا تمام صحابہ کرام کو ناؤز بلا کافر کہنا اپنے دین کا جز بنا لیا کوئی ان سے پوچھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل سالح والوں سے خلافت عطا کرنے کا جوادہ فرمایا وہ کس طرح اور کن لوگوں کے ذریعے سے پورا ہوگا اگر وہ اپنے بارہ خود ساختہ اماموں کو حقیقی خلفہ بتائیں تو بتائیں علی اور حسن رضی اللہ انہوں کو چھوڑ کا دوسرے دس خلفہ اور آئمہ کی حکومت زمین کے کس خطے پر تھی ان میں سے کس نے امن کے ساتھ حکومت کی ان آئمہ کی حالت تو یہ تھی کہ یہ حضرات خود بتاتے ہیں کہ ان کا باروہ امام دشمنوں کے خوف سے غار میں چھپ گیا اور آج تک نمودار نہیں ہوا پھر ان اللہ کا وعدہ کن لوگوں کے ذریعے سے پورا ہوا ان لوگوں کے باطل پر ہونے کی بہت ایک واضح اور فیصلہ کن دلیل ہے کہ اسلام کے مرکز مکہ اور مدینہ میں ان ساڑھے چودہ سو سالوں میں حکومت کرنے والے صحابہ کرام تھے یا پھر ان کے محبت کرنے والے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس پاک سے زمین میں صحابہ کے دشمنوں کے ناکام قدم جمنے نہیں دیئے فاسق کے کئی درجی ہیں کامل فاسق وہی ہے جو ایمانی سے نکل جائے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس خلافت کے بعد جو لوگ کفر کریں اور کفر پر مرے تو یہی لوگ پورے نافرمان ہیں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی خلفہ عربہ کی خلافت اور ان کے فضل و شرفر سے منکر ہوا ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا گیا یعنی جو یہ ہے تو یہ ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا جائے گا وآخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالمین